ادھاکار درپن پاکستان کے پہلے ایسے سپر سٹار ایکٹر تھے جنہوں نے اپنے رومانس اور ایکشن فلموں سے نا صرف تماشائیوں کے دل جیتے بلکہ وہ اس دور کی ہر پاپولر ہیرین کا بھی دل چورا لیتے تھے انہیں ہرجائی سہیاں کا نام دیا جاتا تھا اور ان کی آنکھوں کی رنگت کی وجہ سے بلی کی آنکھوں والا ہیرو کہا جاتا تھا سبیہ خانم ان کی پہلی محبت تھی ان کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے تھے مگر ان کے بڑے بھائی ادھاکار سنتوش کمار نے سبیہ خانم سے شادی کر دی تو ادھاکار درپن کچھ حرصہ کلی انڈیا چلے گے انڈیا میں بھی وہ چند فلموں میں کام کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر انہیں دلیب کمار اور دیب آنند جیسا مقام نہ مل سکا اور پھر وہ واپس پاکستان آگے انہوں نے اس دوران ادھاکاری کے ساتھ خود فلمیں پروڈیوس کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا اور پھر پاکستان میں پہلی ہالی بوڈ اور بالی بوڈ سے متاثر ہو کر ایسی ہوشربہ فلم گل فام کے نام سے بنائی جس میں انہوں نے اپنی محبوبہ اور اس دور کی سپرسٹار مسارت نظیر کو ہیرون لیا اور پہلی بار کسی پاکستانی فلم میں بولڈ سین بھی فلمائے گے مسارت نظیر پاکستان کی پہلی ہیرون تھی جنہوں نے نہاتے ہوئے سین گل فام میں ریکارڈ کرائے تھے مسارت نظیر جیسی ہیرون سے کوئی توقع نہیں کرتا تھا تو وہ ایسا بولڈ سین ریکارڈ کرا دیں گی کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں تھی اس سین کو فلم بند کیسے کرایا گیا اس میں بھی دربن کا کمال تھا کہ انہوں نے مسارت نظیر کو شیشے میں اتار لیا تھا انیس سو ایک سٹھٹ میں بنائی جانے والی دربن پروڈکشن کی گل فام نے ریلیز ہو کر شاندر گولڈن جوپلی کر لی تھی اور اس کا کریڈٹ مسارت نظیر کے بولڈ سین تھے گل فام کی کہانی مسلمانوں اور رومن قوم کے ترمیان جنگ کی داستن پر مبنی تھی جس میں ایک بہادر نوجوان ایک خانہ بدوش دوشیزہ کی محبت میں تخت کو ٹھکرا بھی دیتا ہے اور جنگیں بھی لڑتا ہے یہ بہادر نوجوان دربن تھے اور خانہ بدوش دوشیزہ مسارت نظیر دربن نے مسارت نظیر کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا تھا جس سے ان دونوں کے کیمسٹری ملنے لگی تھی دونوں مزاجوں میں بھی بولڈ اور نڈار تھے ان کی محبتوں کے چرچے بھی عام ہو چکے تھے مگر ان کی محبت کی اصلیت بھی سب جانتے تھے مسارت نظیر کے ساتھ دربن نے فلموں میں کام شروع کیا دونوں نے اپنے اپنے سٹائل میں پنجہ ازمائی شروع کر دی تھی مسارت نظیر نے حسب ممول اوپری دل سے مہد دلچسپی اور تفریق کے خیال سے دربن کے ساتھ پینگے بڑھانا شروع کر دی اور ادھر دربن بھی اپنے رومانوی طبیعت اور عادت کے مطابق مسارت نظیر کے قریب ہونے لگے مگر دونوں کے بے تقلیف دوست کہا کرتے تھے یہ معاملہ ہلکے پھلکے رومین سے آگے نہیں پڑے گا دونوں ہی دل لگی کے قائل تھے اسے دل کی لگی بنانے کا ارادہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نہیں تھا اس کے باوجود ایک ایسا وقت بھی آیا جب دونوں ایک دوسرے کے سے کافی قریب ہو گئے مگر سنجیدگی دونوں میں سے کسی کے پاس سے بھی ہو کر نہیں گزری تھی اداکار کے طور پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد دربن نے اقلمندی کا پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنی ذاتی پروڈکشن شروع کر دی تھی جب کوئی اداکار شہرت اور مقبولیت کے روج پر ہو تو فلم ساز بننا اسے بہت راست آ جاتا ہے اور بہت سے مالی فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں دربن بھی اسی سنہری موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ان کی پہلی فلم ساتھی تھی الحامد ہدایتکار تھے اس کے الحامد در حقیقت فلم ایڈیٹر تھے جنہیں ہدایتکار بنانے کا سہرہ دربن کے سر ہے ساتھی کا کچھ تجربہ زیادہ کامیاب نہ رہا مگر نقام بھی نہیں ہوئی اس فلم نے دربن کو حوصلہ بکچا اور انہوں نے گلفام بنانے کا ارادہ کر دیا اس فلم میں انہوں نے مسر نظیر کو ہرن کے طور پر کاسٹ کیا اور اس فلم کی ہدایتکاری کے پرائز اپنے چھوٹے بھائی ایس سلمان کو سونپ دیئے اس سے پہلے سنتوش کمار بھی فلم سنت میں بہت انچائی تک پہنچ چکے تھے مگر انہوں نے سلمان کو ہدایتکار لینے کے بارے میں سوچا تک نہ تھا یہ سادت دربن ہی کے حصے میں آئی سلمان کی عمر اس وقت سترہ سال سے زیادہ نہ تھی ایسے کم عمر ناتجربے کار ہدایت کر کے باوجود اپنی فلم کی باگ دوڑ اسے تھما دینا بہت سے لوگوں کے نزلی کے غیر دانچمندانا کام تھا مگر دربن نے اپنی زد پر قائم ہو کر یہ فلم بنائی گلفام کی شوٹنگ آغاز ہوا اور اس فلم میں پہلی بار مسرط نے کچھ گرما گرم سین بھی فلم بند کرائے دربن نے بمبئی کی فلمی دنیا میں دیکھا تھا کہ سیکس کی حکمرانی ہے اور اس کے بغیر فلم کی کامیابی ممکن نہیں لہٰذا انہوں نے اس فلم کے اندر سیکس کو خاص طور پر شامل کیا انہوں نے گلفام کے فارمولے میں اسلام، عشق و محبت، سیکس، ایکشن اور وہ سب کچھ ڈال دیا جو ایک فلم کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے مسرط نظیر کی طرف سے بھی انہیں بھرپور تعاون ملا ایسے رومنٹک سین جن میں مسرط نظیر کے نہانے کا تاثر بھی دیا گیا تھا اس زمانے میں کوئی ہیرون ایسے سین فلم بند کرانے کا رسک نہیں لیا کرتی تھی مگر مسرط نظیر نے یہ سب کیا درپن نے مسرط نظیر کو شیشے میں اتار لیا تھا اور وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے انداز میں فلم بند کرانے کے لیے امادہ ہو گئی تھی اگرچہ پاکستان میں فلم سینسر بہت سخت تھا مگر دوسرے جرتمند فلم ساتھوں کی طرح درپن بھی یہ جانتے تھی کہ اگر سلیکت سے پیش کیا جائے اپروچ کی جائے تو پاکستان میں سیکس اور گلیمر کو بھی سینسر سے پاس کروایا جا سکتا ہے یہی ہوا بھی ان کی فلم گلفام ایک بہت کامیاب فلم تھی جس نے نہ صرف ایک فلم ساتھ کے طور پر ان کی حصیت مستحکم کی بلکہ مسرط نظیر کو ان سے کچھ اور کریک کر دیا مگر یہ قربت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اس کا سبب دو طرفہ تھا دونوں میں سے کوئی بھی مخلص اور سنجیدہ نہ تھا اس لئے مسرط نظیر نے اسے مزاق ہی سمجھا دوسری طرح درپن کے ہرجائی پان نے اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور وہ بیاک وقت مختلف سمتوں میں محبت کے مزائل پھینکتے رہے لیکن گلفام کے اندر جو انہوں نے تجربہ کیا تھا وہ کامیاب رہا اور اس کے بعد پاکستان میں بہت سی کاسٹیوں فلمیں بننا شروع ہو گئی لیکن جو کام مسرط نظیر نے شروع کیا تھا وہ کام کوئی اور نہ کر سکا یہ ناز یہ انداز یہ جادو یہ ادھائی موسیقی 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 موسیقی